بسم اللہ الرحمن الرحیم عبدکا ورسولک وصلق ذالق لا جمعی اللنبیاء والمرسلین والملائکت المقربین وعلى اللہ صالحین اجمعین الہ یوم الدین میرے بھائیو عبدرات ملک عزیز کے کونہ کونہ سے یہاں پر تحقیق المسائل کے زمن میں تشریف لائے اللہ رب العزت آپ حضرات کی تشریف عابری کو آپ کے لئے ادارہ کے لئے ملک اور ملک کے لئے خیر اور برکت کا ذریعہ فرمائے حق تعالی شانہو ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائیں آپ کا میرا مل بیٹھنا کل قیامت کے دن ہم سب کی نجات کا ذریعہ ہو جائے میرے بھائیو میرا آپ سب حضرات کے متعلق یقین یہی نظریہ ہے اور کوئی بیعید نہیں کہ اللہ تعالی مجھے بھی آپ حضرات کے اسی نظریے میں ساتھ شامل فرما دیں کہ یہاں پر ہم سب میں کسی کی بھی نیت کسی دنیا بھی مقصد کے لئے نہیں ہم خالصتاً دین کے حوالے سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں تو انشاءاللہ اللہ لزیز حق تعالی سے یہی امید ہے کہ اللہ تعالی یہاں پر ہمارے لئے بیٹھنے کو یقیناً انشاءاللہ اپنی بارگاہ میں اللہ قبول فرمائیں گے اس لئے کہ جس وقت آپ کی ہماری نیت نیک ہے نیت صحیح ہے اس کے اندر کوئی ریا اس کے اندر کوئی وہ طرفداری یا اس کے اندر کوئی دنیاوی مفاد نہیں صرف اور صرف دین کے حوالے سے جمع ہوئے ہیں تو انشاءاللہ اللہ ہمیں عجر سے محروم نہیں فرمائیں گے حضرت آپ کے استال اور اس ادارہ کے محتمم ہمارے مخدوم حضرت مولانا محمد الیاس دھومن دامت برکات ہم آپ سب حضرات انہیں اپنے اپنے نکتہ نظر سے دیکھتے ہوں گے اور ان کے ساتھ محبت کرتے ہوں گے ہر ایک کا اپنا اپنا پیمانہ ہوتا ہے میرے نزدیک وہ ایک بہت ہی مہنتی عالم دین ہیں اور یہ کہ انہیں آپ کے اپنے کام کے ساتھ جنون کی حد تک لگاؤ ہے اس وقت ہمارے علماء کی کلاس میں یہ چیزیں تقریباً انہکا ہو رہی ہے محنت کی بجائے ہم لوگ بالکل آرام کے عادی ہو گئے ہیں اور اپنے کام کے ساتھ بس وہ ہمارا جس طرح جنون کا درجہ ہونا چاہیے وہ جنون کی بجائے صرف روایتی درجہ رہ گیا ہے مولانا یقیناً ان لوگوں میں ہیں کہ جنی اپنے کام کے ساتھ جنون کی حد تک لگاؤ بھی ہے اور بھرپور مہنتی انسان بھی ہیں آپ حضرات اپنے نکتے نظر سے دیکھتے ہوں گے میں حضرت مولانا کا کی ساری خوبیوں پہ قائل ہونے کے ساتھ ساتھ میرے سامنے یہ دو حضرت مولانا کے وصف بہت ہی قابل اتباع ہے عرصہ ہوا عرصہ نہیں جو کہیں کہ جب سے حضرت مولانا کے ساتھ محبت کا تعلق قیم ہوا اس زمانے سے لے کر اس وقت تک ہمارے ہاں حضرت تشریف لاتے ہیں اور بلکل ہمارے ادارے کو وہ اپنا ادارہ سمجھ کراتے ہیں اور میں ان کے احسانات کا تذکرہ کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ بساوقات ایسے بھی ہوا کہ انہوں نے ہماری لڑائی کو اپنی لڑائی سمجھ کر لڑی یہ بہت بڑا ان کا احسان ہے اور اس احسان کے نیچے کم از کم میری گردن دبی ہوئی ہے یہ ان کی بڑی بہت ہی جن کے ساتھ دوستی ہے پکی دوستی ہے یہ ان کی بہت بڑی اچھی خوبی ہے میرے بھائیوں جواب میں ہمارا بھی اخلاقی فرض بنتا تھا کہ ہم بھی حضرت مولانہ کی ذات گرامی یا ان کے ادارہ کے ساتھ اسی طرح کی محبت کریں جس طرح کہ حضرت مولانہ ہمارے ساتھ محبت فرماتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ اس لیے کہ کم مز کم اس وقت میں اپنے متعلق تو یہ کہتا ہوں کہ عمر کے اعتبار سے اب میری ٹانگیں قبر میں ہیں کسی وقت بھی بلابہ آسکتا ہے حبار بات جن لوگوں نے ملک اور ملک کی خدمت کرنی ہے مسلکی حوالے سے عقائد کے حوالے سے حضرت مولانہ کا وجود اس میں بہت غنیمت ہے مولانہ کی ذات گرامی کے ساتھ میری محبت کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے میں نے کبھی نہیں کہا لیکن آج ضرور کہتا ہوں وہ آپ حضرات نے سنا ہوا ہے کہ حضرت امام شافی رحمہ اللہ حضرت امام ابو حنیفہ کے مزار مقدس پر تشریف لے گئے تو جاتے ہوئے اپنے رفاقہ سے انہوں نے فرمایا کہ آمین بلجہر کہنا اور رفا یدین ہمارے ہاں اس کو ترجیح ہے اور حضرت امام ابو حنیفہ وہ اس کے ترق کو ترجیح دیتے ہیں آج ہم حضرت امام صاحب کے مزار پر جا رہے ہیں تو حضرت امام صاحب صاحب مزار کے احترام میں آج ہم آمین بلجہر بھی ترق کریں گے اور رفا یدین کا بھی ترق کریں گے میرے بھائیوں ادھر حضرت امام ابو حنیفہ کے اس وقت جو جانشین تھے محبت اور اخلاص کے بات ہوتی ہے انہوں نے آپس کے اندر طے کر لیا کہ حضرت امام شافی ہمارے ہاں تشریف لا رہے ہیں اور حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ کیونکہ رفا یدین کے اور آمین بلجہر کے قائل ہیں تو آج ہمیں ان کے احترام میں رفا یدین بھی کرنا ہے اور آمین بلجہر بھی میرے بھائیو جس وقت یہ حضرات گئے تو خان کام نماز کے وقت حضرت رحمت اللہ کے مرکز نے یہ دیکھا ایک انوخہ کہ جو حضرات رفا یدین نہیں کرتے تھے وہ کر رہے ہیں اور جو کرتے تھے وہ نہیں کر رہے یہ آپ حضرات کے یہ جو ویڈیو وغیرہ کا مسئلہ ہے صرف حضرت مولانا کے اس جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کے اس مرکز میں احترام ان کے احترام کے اندر اپنی رائے کو ترک کر دیتا ہوں ورنہ میری رائے دوسری طرف ہے اظہار کرنے میں اس کا کوئی حرج نہیں میں صرف حضرت مولانا کے احترام میں کم از کم میں ان پرانے لوگ ہیں تو میں ابھی تک انہی حضرات کے ساتھ کھڑا ہوں اس وضاحت اور سراحت کے بعد اب میں درخواست کرتا ہوں آپ سب دوستوں کی خدمت میں کہ ہمارے ملک عزیز پاکستان میں بعض فتنے ایسے ہیں کہ وہ فتنہ آزمائش کے معنوں میں کہ بعض آزمائشیں ایسی ہیں کہ آپ حضرات انہی مثلا سنت اور بیدت کی لڑائی بعض ایسے ہیں جیسا کہ ہمارے ہاں وہ اپنا مقلدین حضرات اور غیر مقلدین حضرات کی لڑائی بعض ایسے ہیں جیسے حیات اور مماد کی بعض اس کے اندر بلکل ایسے ہیں وہ فتنے کہ وہاں پر خال سطن کفر اور اسلام کی لڑائی ہے کہ یہ حضرات مثلا دیوبندی بریلوی آپس میں ہزار اختلاف ہو آپس میں آپ میں ان کے متعلق جو جتنا زیادہ سے زیادہ سخت چاہے موقف اختیار کریں لیکن مجموعی طور پر کوئی بریلویوں کو کافر نہیں کہتا بریلوی حضرات کا متدل طبقہ بھی وہ دیوبندی حضرات کو منحیس جماعت کافر نہیں کہتا ہاں متشددین تو دونوں جانب ہوا کرتے ہیں اسی طرح غیر مقلدین حضرات اور آپ دوست آپ کم از کم انہی منحیس جماعت کافر نہیں کہتے اور وہ بھی آپ حضرات کو متشددین کو ترک کر کے ان کا بھی رویہ تقریبا یہی ہوگا آج کی مجلس میں میں آپ دوستوں کے سامنے جس فتنے کی تردید کے لیے آپ دوستوں کی خدمت کرنے کی غر سے یہاں پر حاضر ہوا ہوں وہ ایک ایسے طبقے سے متعلق ہے جن کا کفر کفر بواہ ہے وہ مسلمانوں کی باہمی لڑائیوں جیسی وہ لڑائی نہیں وہ کفر اور اسلام کی لڑائی ہے میرا فریق مخالف میرا سے مراد پوری امت کا میرا محض اس لیے کہ یہ لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ آج کی مجلس میں جس طبقہ سے متعلق میں نے گفتگو کرنی ہے یہ میرا فریق مخالف یہ ایک ایسا طبقہ ہے کہ ان کے متعلق تو یہ بات بھی واضح ہے کہ جو ان کے نہیں اس لیے میں اس اہم ذمہ داری کی خاطر آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوا برادران اسلام آپ حضرات کی جو تیز رفتاری ہیں میں تیز رفتاریوں میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا اس لیے کہ نہ اب میری حمد ہے اور نہ میری عمر میں بہت ہی دھیرے دھیرے چار باتیں عرض کرتا ہوں میرے خیال میں اب مجھے تمہید پہ وقت ضائع کرنے کی بجائے موضوع کی طرف آنا چاہیے میرے بھائیو اللہ رب العزت نے نبوت کے سلسلہ کی ابتدا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے کی اور اس کی انتہا اللہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی حضرت آدم علیہ سلام تھے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اخدق ہے چنانچہ خود حضور علیہ سلام کا ارشاد گرامی ہے اول لمبیاء آدم و آخر محمد کے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ سلام تھے سب سے آخری نبی میں ہو برادران آپ حضرات اس بات کو جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ پہلا وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی چیز نہ ہو آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی چیز نہ ہو جس طرح سیدنا آدم علیہ سلام سے پہلے کسی بھی کسم کا کوئی نبی نہیں تھا محمد عربی صلی اللہ سلام کے بعد کسی بھی کسم کے کسی شخص کو اللہ نبی نہیں بنائیں گے نبوت کا آغاز اللہ رب اللہ نے سیدنا آدم علیہ سلام سے کیا اس کی انتہا محمد عربی صلی اللہ سلام کی ذات اگزز پہ فرمائی حضور علیہ سلام کی ذات پہ نبوت کے سوشلے کو قامل اور علامہ محمود عالوسی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں آیت خاتم النبی جین کے تحت میں اس کی ایک بڑی خوبصورت توجی فرمائی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی شخص کو نبوت سے سر خراج نہیں کیا جائے گا سلسلہ نبوت کے آخری فرد محمد عربی صلی اللہ علیہ 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 میرے بھائیو صاحب الاشباب النظائر علمہ ابن نجی مصری آج سے صدیوں پہلے انہوں نے یہ اس حقیقت کا برملا اعتراف کیا کہ حضور سرور کهنات صلی اللہ علیہ 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 بیاء خلیصہ بن مسلم کہ جس آدمی کو یہ معلوم نہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ 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 سلام کی خط نبوت کے اقرار کو اور اس کے علم کو مسلمان ہونے کے لیے لازمی دردانہ میرے بھائیو حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پہ اللہ نے نبوت کے سلسلے کو مکمل کر دیا اب آپ دوست توجہ فرمائے اس عمر پر کہ چودہ کے اس مسئلے کا تقاضہ یہ ہے حضور علیہ السلام آخری نبی ہے تو اس کا تقاضی یہ ہے کہ آپ کی امت آخری امت ہے حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں تو اس کا معنی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس پر نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن مجید آسمانی کتابوں میں سے وہ آخری آسمانی کتاب ہے میرے بھائیو میں اس سے میرا استدلال اقرار کرنا یہ ہے کہ ختم نبوت کے ماننے سے اس امت کا آخری امت ہونا بھی لازم آتا ہے ختم نبوت کے اقرار کرنے سے دین اسلام کا آخری دین ہونا بھی لازم آتا ہے ختم نبوت کے اقرار کرنے سے شریعت محمدیہ کا آخری شریعت ہونے کا بھی اقرار لازم آتا ہے اور ختم نبوت کے عقیدے کو ماننے سے قرآن مجید کا آخری آسمانی کتاب ہونا بھی لازم آتا ہے اس کا دوسرا محوم یہ کہ خدا نہ کرے کوئی شخص اگر ختم نبوت کا انکار کرتا ہے تو وہ ختم صرف ختم نبوت کا انکار نہیں کر رہا اس امت کے آخری امت ہونے کا بھی وہ انکار کر رہا ہے شریعت محمدیہ کے آخری شریعت ہونے کا دین اسلام کے آخری دین ہونے کا اور قرآن مجید کے آخری آسمانی کتاب ہونے کا بھی انکار کر رہا ہے میرے بھائیو اب میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آہد خلافت میں سب سے پہلا مرحلہ ان کے سامنے حضرت سیدنا اسامہ کے لشکر کی روانگی کا تھا آپ نے وہ لشکر روانہ کیا دوسرا مرحلہ آپ کے سامنے ان قبائل کا تھا جو قرب و جوار کے رہنے والے تھے اور ان لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا مانعین یا منکرین زکاة کا مسئلہ میرے بھائیو اب میں درخواست کرتا ہوں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی کہ حضرت مانعین زکاة کے متعلق ابھی فیصلہ کن اقدام کرنے سے آپ رکھ جائے اس لیے کہ ایک لشکر سیدنا اسامہ کی سربراہی میں روم کے عیسائیوں کی جانب بھیجا جا چکا اگر ہم اس طرف بھی لشکر روانہ کرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے مدینہ طیبہ کا دفاع کرنا مشکل ہو جائے لوگوں کو اطلاع ملے دشمنوں کو دشمنان اسلام کو کہ مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کی جمعیت نہیں رہی ہمارے اوپر وہ ٹوٹ نہ پڑے تو مدینہ طیبہ کے جفاع کا تقاضہ ہے کہ وہ لشکر واپس آ جائے دو چار مہموں سے فارغ ہو جائے پھر مانعین زکاة کے مسئلہ پر سوچیں گے یہ کون ہوتے ہیں زکاة کا انکار کرنے والے یہ نہیں ان کا باپ بھی زکاة دے گا لیکن ابھی نہیں تھوڑا پھر جائے اس پر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے دو تین باتیں الہدہ الہدہ کہیں مثلا ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی تمت دین و ان قطال و حی ایون قصد دین وان حی دین مکمل ہو گیا وہی منقفے ہو گئی اب دین کے اندر ابو بکر کے جیتے جی کوئی ترمیم ہو یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائیو دوسری بات سیدنا صدیق اکبر نے حضرت فاروق کے آزم کے آزم سے یہ ارشاد فرمائی کہ بھائی عمر کہ آپ آپ جبار فی جاہلیہ و خبار فی الاسلام اس ماحول میں تو تم بڑے بہادر تھے آج مسلحت کی باتیں کرتے ہو اور پوری امت میں یہ جملہ صرف صدیق اکبر ہی حضرت فاروق آزم کو کہہ سکتے ہیں امت کے کسی اور فرد کو کہنے کا حق آکھل نہیں میرے بھائیو تیسری بات روایات میں مجھے یہ بھی ایک جگہ ملی اور وہاں پر تو لگتا یہ ہے کہ جیسے سیدنا صدیق اکبر کا پگھل پگھل کر کلیجہ باہر آ رہا ہو آپ نے ارشاد فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی اب عمر آپ فرماتے ہیں کہ ابھی نہیں ٹھہر کی تو آپ اگر بوڑے ابو بکر کی گلے کا ہار نہیں بن سکتے تو میرے پاؤں کی زندیر نہ بنو میرا راستہ چھوڑ دو میں اکیلے جاؤں گا میرے بھائیو حضرت سیدنا فاروق آزم بعد کے اندر فرماتے تھے ایک روایت میں آتا ہے کہ یوں کر کے اپنا ہاتھ حضرت فاروق آزم کے سینے پہ بھی مارا فرمایا ہٹ جاؤ مجھے راستہ دو اس کے بعد حضرت فاروق آزم فرمایا کرتے تھے کہ اس دن زبان ابو بکر کی چل رہی تھی روح محمد عربی کی کام کر رہی تھی حضرت سیدنا صدیق اکبر بلکل انہوں نے ایک لین لگا کے پوری امت کو اس کے اوپر کھڑا کر دیا اس دن اگر وہ ترمیم قبول کر لیتے آج زکاة سے لوگوں نے انکار کیا ہم چپ کر جاتے کل کوئی نماز کا انکار کرتا ہم خاموشی اختیار کر لیتے پتہ نہیں دین اسلام کا کیا حلیہ بگار دیا جاتا یہ حضرت فاروق آدم تھے جنہوں نے ایک ذرہ برابر بھی حضور کے دین کے اندر ترمیم قبول نہیں تھی میرے بھائیو میں آپ دوستوں کی خدمت میں عن کرتا ہوں حضرت سیدنا صدیق اکبر کے اہد خلافت میں جو تیسرا اہم مشکل کام حضرت سیدنا صدیق اکبر کو درپیش آیا وہ جوٹے مدی نبوت مسائل میں قذاب کا مسئلہ تھا اس نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کے آخری زمانہ حیات میں نبوت مدینہ طیبہ یہ حضور علیہ السلام سے ملنے کے لئے بھی آیا بعد میں اس نے وہاں سے خط بھی لکھا اور اس کی تفصیلات ہیں میں ان تفصیلات میں نہیں جاتا میں دراصل اس موضوع کے ساتھ آپ دوستوں کی مناسبت پیدا کرنے کے غرض سے میں نے یہ گفت بو شروع کی مجھے تو دراصل اگلی باتیں عن کرنا ہے برادران عزیز میں درخواست کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسائل میں قذاب کے متعلق اطلاع ملی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کے وصال کے بعد چھے ہفتوں میں اس نے اتنی شدت اختیار کی کہ اس ہتنے نے اتنی شدت اختیار کی کہ ایک لاکھ آدمی اس کے ساتھ ہو گیا تھا چھے چھے ہفتوں میں میرے بھائیو اس وقت حضرات صحابہ اکرام کی تعداد حضور کے وصال کے وقت اگر ایک لاکھ چوبیس ہزار تھی جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے اور مسیلم قذاب کی تعداد مسیلمیوں کی تعداد اگر وہ ایک لاکھ تھی تو یہ صرف انیس اور بیس کا فرق ہے اتنا بڑا اس فتنے نے اتنی بڑی شدت اختیار کر لی برادران عزیز موافی چاہتا ہوں کہ میں اس موضوع پر زیادہ آپ دوستوں کا وقت نہیں لیتا میں درخواست کرتا ہوں کہ تیئی سالہ دور نبوت میں میرے بھائیو تیئی سالہ دور نبوت میں اسلام کے تحفظ اور بقا کے لیے جو جنگیں لڑی گئیں بدر اہد خیبر ہنین فتح مکہ اور احضاب ان تمام جنگ تیئی سالہ دور نبوت میں ان جنگوں میں جو صحابہ شہید ہوئے ان کی تعداد ہے دو سو انسٹ اکتالیس کم تین سو پہلے ختم نبوت کی جنگ جو سیدنا صدیق اقبر کے اہد خلافت میں مسائل میں کذاب کے خلاف یمامہ کے میدان میں لڑی گئی اس ایک جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد ہے بارہ سو سے بھی زیادہ آپ میں سے جو دوست آپ میں سے جو دوست مطالعہ کا ذوق رکھتے ہوں تاریخ القامل ابن اسیر کی ابن کسیر کی بدایہ بن نہایہ اور کیا کہتے ہیں اس کو ابن خلدون اور تبری وغیرہ کو دیکھیں گے تو مجھ مسکین نے جتنی باتیں کہیں ہیں انشاءاللہ اللہ عزیز یہ آپ سب حضرات کو وہاں پر مل جائیں گی کہیں پہ کچھ کہیں پہ کچھ جمع کریں گے تو نتیجہ یہی نکلے گا جو میں آپ سے انکر رہا ہوں میرے بھائیوں اب مجھے آپ حضرات کی خدمت میں درخواست کرنا ہے کہ اگر پورے دین کے تحفظ اور بقا کے لیے دور نبوت میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد دو سو انسٹ اور ختم نبوت عید ہونے والے پہلی جنگ میں ان کی تعداد بارہ سو ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ پورے دین کے تحفظ اور بقا کے لیے حضرات صحابہ اکرام نے اتنی قربانی نہیں دی جتنی ختم نبوت کے مسئلے کی خاطر حضرات صحابہ اکرام کو قربانی دینی پڑی میرے بھائیو اب سنیں میں ایک بات اور اٹھاتا ہوں اور وہ یہ کہ جو دوست بخاری شریف پڑھ چکے ہیں انہیں معلوم ہوگا اور خوب معلوم ہوگا کہ جو بدری شہابہ ہیں بدر میں بدری شہابہ کی جہاں تک عظمت کی بات ہے وہ تو قرآن مجید میں بھی آج ان کے تذکر موجود بدری شہابہ اکرام وہ ہیں جن شہابہ اکرام خود ان کی زیارت کے لئے جایا کرتے تھے میرے بھائیو میں نے بخاری شریف کا حوالہ عرض کیا آپ بخاری کے علامہ کرمانی اسکلانی ان سب حضرات کو ان کی شروعات کو آپ حضرات دیکھ لیں میرے بھائیو آپ دوستوں کو وہاں پر یہ بات ملے گی کہ جنگ بدر میں بڑی مشکل کے ساتھ جو صحابہ اکرام شہید ہوئے بڑی مشکل کے ساتھ ان کی تعداد تیرہ یا چودہ بنتی ہے بدر میں جو صحابہ شہید ہوئے ان کی تعداد تیرہ یا چودہ بنتی ہے لیکن ختم نبوت کی پہلی جنگ میں جو صحابہ شہید ہوئے ان میں ستر بدری صحابہ اکرام تھے دنیا کے اندر تین قبرستان ایسے ہیں جہاں پر سب سے زیادہ حضرات صحابہ اکرام مضبون ہیں پہلے نمبر پر مدینہ طیبہ کا جنت البقی کے وہاں پر بہت سارے حضرات صحابہ اکرام دنیا جہان کے کسی قبرستان میں اتنے مضبون نہیں جتنے جنت البقی میں دوسرے نمبر پر مکہ مکرمہ کا قبرستان کے مدینہ طیبہ کے بعد سب سے زیادہ تعداد صحابہ اکرام کی اس قبرستان میں ہے میرے بھائیو تیسرا وہ میدان جہاں پر بارہ سو صحابہ اکرام ان میں سات سو قرآن مجید کے حافظ اور قاری حافظ حفظ بھی جنہوں نے حضور کی خدمت میں کیا سات سو وہ قل بارہ سو اور ان میں ستر بدری صحابہ یہ جمامہ کے اس میدان میں ان حضرات کے مزارات مبارکہ ان کے قبور مبارکہ ہیں رب کریم کی رحمت کے زیر سایہ یہاں پر آرام کر رہے ہیں مزارات مبارکہ یا قبور مبارکہ سمجھانے کے لئے میں نے ارض کیا ورنہ تو وہ وہاں پر اس وقت میدان ہے اور اس میں چند روڑ رکھے ہیں اور کچھ نہیں میرے بھائیو ہمارے حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب وہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں پر گیا وہاں پر گیا تو دوستوں نے میں جمامہ کے اس میدان کے اندر گیا تو دوستوں نے مجھے کہا کہ یہ وہ فلان کونے سے فلان کونے تک اس کونے سے اس کونے تک یہ جو میدان ہے یہاں پر جنگ ہوئی تھی اب ہم کھڑے کھڑے باتیں کر رہے تھے اندازے اور تخمینے سے اتنی دیر میں وہ دور ایک بدو جو بکرییں چرا رہا تھا وہاں سے چلا دوڑا ہوا ہمارے پاس آیا اور اس نے یہ جگہ یہ جگہ یہ میدان ہے جہاں پر جنگ ہوئی تھی محتی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ میاں یہاں کی بابت تم کو انوکھی بات بھی بتا سکتے ہو اپنے تجربے کی انہوں نے کہا کہ یہ جو سامنے کی سڑک ہے جس سے گزر اتر کر آپ کی گاڑی اس میدان میں آئی اس سڑک کی چالیس سال پہلے تعمیر ہو رہی تھی تو اس وقت کرینے لگیں جنہوں نے سڑک کے قرب و جوار سے مٹی اکٹھی کر کے یہاں پر سڑک کرنا تھا سڑک کی تعمیر کے لئے تو کرینے ادھر ادھر سے مٹی لے کر وہاں پر جاتی تھیں ایک ایسا بھی ہوا کہ ایک آد کرین پر بعض لاشیں بھی اوپر آ گئیں جن خوش نصیب لوگوں نے ان لاشوں کی زیارت کی میں بھی ان کے اندر شریک تھا اور میں نے اپنے آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ ان کے ابھی کفن بھی میلے نہیں ہوئے تھے اور ان کے چہروں کی ترو تازگی میں بھی کوئی فرق نہیں آیا تھا میرے بھائیو اب اس آدمی کے اور میرے درمیان میں اس روایت کے درمیان میں صرف ایک واسطہ ہے اور وہ مولانا محتی محمد حسن صاحب کا میں آپ دوستوں کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں دیکھئے پوری امت مل کر پوری آج کی پوری امت مل کر ایک صحابی رسول کی شان کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن ختم نبوت کے مسئلے پہ میرے ماں باپ میرے آل اولاد جسم و روح قربان کے پورے دین کے تحفظ اور بقا کے لیے دور نبوت میں صحابہ نے اتنی قربانی نہیں دی جتنی ختم نبوت کے خاطر سید نا صدیق اکبر نے یمامہ کے میدان میں اس قصرت کے ساتھ صحابہ اکرام کو شہید کرا کے امت کو پیغام دیا کہ اے امت کے لوگوں جس وقت اس مسئلے پر نازک وقت آجائے اس وقت سب سے قیمتی اساسا گران قدر سرمایہ امت کا وہ قربان کیا جا سکتا ہے اس مسئلے پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا کیا کیا جائے اس عمر کا کہ ایسے ہیں جو بالکل میرے سامنے بھی بیٹھے ہیں اور سو بھی رہے ہیں اور کیا کیا جائے اس عمر کا کہ مردوں کے لیے شریعت میں سونا حرام ہے میرے بھائیو اب مہربانی کرو میں آپ دوستوں کے واللہ بلکل میں نے جس وقت اس چار دیواری میں قدم رکھا اس وقت نہیں جب سے چلا ہوں اس وقت سے لے کر اس وقت تک واللہ العظیم قطعن میرے دل دماغ کے خدا کی قسم کسی کون خدرے میں یہ بات نہیں کہ میں آپ کی کوئی علمی خدمت کر سکوں گا میں تو واللہ صرف آپ دوستوں کی آپ دوستوں کی زیارت کے لیے جو بزرگوں سے پڑا سنا رٹی رٹائی چار باتیں آپ کی خدمت میں ارض کر دوں گا میں تو اس نسبت کے قائم کرنے کے لیے آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ حضرات اس کے جواب میں میرے سامنے بیٹھ کر خیر سے سونا شروع کر دیں اور مجھ سے یہ توقع رکھیں کہ میں اس کو تھنڈے پیٹ حضم کر لوں گا بھائیو یہ میرے لئے مشکل ہے اب اگر کسی دوست نے خیر سے نید کی تو مجھے نشان دہی کرنی پڑی کہ فلان صاحب سو رہے ہیں تو پھر یہ نہ کہنا کہ گڑھ بڑھ ہو گئی پھر اس کی تمام تر ذمہ داری بس حد عدب آپ دوستوں پر ہوگی شریف ہو آپ حضرات کی میں نے کہہ دیا کہ میری قبر میں ٹانگے ہیں آپ دوست یہ سمجھے کہ یہ ابھی مرا چاہتا ہے اسے کچھ پتا نہیں یہ تو ٹھیک ہے میں بڑھا ہو گیا ہوں لیکن اتنا بڑھا بھی نہیں جتنا تم سمجھتے ہو کچھ کچھ تو مجھے بھی پتا چال جاتا ہے کلاس میں بلکل حاضر دماغ ہو کر بیٹھیں یہ بد ذوکی درست نہیں میرے بھائیو میں درخواست کرتا ہوں نماز روزہ حج زکاة تبلیغ اور جہاد یہ تمام تر نماز روزہ حج زکاة جہاد یہ تمام تر فرائض ہیں لیکن ان فرائض کا تعلق رحمت عالم کے عامال کے ساتھ ہے ادائیگی کا تعلق حضور علیہ السلام فرض آپ کے لئے بھی فرض رحمت عالم کی ذات کے لئے بھی لیکن ان کی ادائیگی کا تعلق حضور علیہ السلام کے عامال کے ساتھ ہے کہ آپ نے نماز یوں پڑھی آپ نے روزہ یوں رکھا آپ نے حج یوں کیا ہیں فرائض لیکن ان کا تعلق حضور کے عامال کے ساتھ ہے نہ بھولیے اس حقیقت کو کہ عامال کی بجا آوری کے لئے جوار حرکت کرتے ہیں جس طرح جوار پر جان مقدم ہوتی ہے تمام جوار پر جس طرح جان مقدم ہوتی ہے تمام فرائض پر حضور کی عزت کا مسئلہ مقدم ہے یہی معنی ہے بخاری شریف کی اس روایت کا میرے بھائیو اب توجہ کریں آپ دوست اس عمر پر کہ میں ایک بات عور کرتا ہوں نماز روزہ حج زکاة ان تمام فرائض کا تعلق حضور کے عامال کے ساتھ ہے ختم نبوت کا تعلق محمد عربی کی ذات کے ساتھ ہے آپ علماء ہیں آپ حضرات نے یہ کہا اور سنا اور پڑھا کہ خصوصیت اس کو کہتے ہیں خصوصیت و شیع یوجد و فی غیر کہ خصوصیت وہ ہوتی ہے جو اس میں پائی جائے کسی اور کے اندر نہ پائی جائے کہ یہ ان کی خصوصیت میری بات سمجھے برادران خاتم نبیین ہونا محمد عربی کی وہ خصوصیت ہے کہ میرے رب کی ساری مخلوق میں اس خصوصیت محمد محمد عربی کا کوئی شریک اور صحیم نہیں یہ مسئلہ براہ راست محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو میرے خیال میں اب ہم اس مرحلے پر آ گئے کہ میں اس کی ایک تعبیر یہ کروں کہ برادران آپ نماز کی بات کریں کہا جائے گا دین کی خدمت ہے آپ روز زکاة کی بات کریں کہا جائے گا دین کی خدمت دیں کہا جائے گا دین کی خدمت کر رہے ہیں آپ فقہ فتاوہ کا فریض سر انجام دیں کہا جائے گا دین کی خدمت ہو رہی ہے ختم نبوت کا کام کرو گے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ پراہ راست محمد عربی کی خدمت کا فریض اثر انجام دیا جا رہا ہے آپ دوست اب ان مجھ مسکین کی ان ٹوٹی پھوٹی معروضات کے بعد کہ ختم نبوت کا مسئلہ اب یہ دین کے اندر اتنی اہمیت رکھتا ہے اس وضاحت اور سراحت کے بعد اب آپ آجائے اس مسئلے کی طرف کہ یہی وجہ ہے کہ چودہ سو سال سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اس عمر پر اتفاق ہے کہ اس پورے پیرڈ میں جب بھی کبھی کہیں کسی شخص نے کسی اسلامی مملکت میں نبوت کا دعویٰ کیا ایک منٹ زائے کیے بغیر جاگ رہے ہو چودہ سو سال کی اسلام کی تاریخ گواہے کہ کائنات کے کسی حصے میں جب بھی کسی شخص نے جوٹھی نبوت کا دعویٰ کیا امت نے ایک منٹ زائے کیے بغیر امت نے ایک منٹ کے توقف کے بغیر اس کے مطلق یہ موقف اختیار کیا کہ حضور علیہ السلام کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں پوری امت کا اس عمر پر اتفاق ہے امت کا ایک فرد بشر اب میں دیوبندی بریلوی کی ہنفی شافی مالکی کی سور وردی چشتی قادری عرب عجم افریقہ امریکہ ہند اور سندھ کی تقسیم سے بالکل بالا تاک ہو کے پوری امت کا موقف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس میں گورے کالے کی اس میں عربی عجمی کی کوئی طبیز نہیں کہ پوری امت کا اس عمر پر اتفاق ہے اور صرف اتفاق نہیں چودہ سو سالہ تعامل بھی ہے امت کا تعامل یہ مستقل ایک حیثیت رکھتا ہے چودہ سو سال کے حضور کی امت کا تعامل چلا رہا ہے اس بات پر کہ حضور کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں آپ بھی مل کے کہہ دیں مسلمان نہیں میرے بھائیو آپ حضرات کے اس برے صغیر میں اس پاک و ہند میں انگریز کے زمانہ میں ایک شخص نے جوٹی نبوت کا دعویٰ کیا جس کا نام مرزا غلام قادیانی تھا یہ مرزا غلام قادیانی کے باپ کا نام غلام مرتضی تھا یہ اس وقت ہندوستان کا ایک زلہ جس کا نام گرداس پر ہے اس گرداس پر میں گرداس پر کی ایک تحصیل ہے اس کا نام ہے بٹالہ بٹالے کا ایک گوہ ہے اس کا نام ہے قادیان یہ مرزا غلام قادیانی اسی قادیان میں عقیم غلام مرتضی کے گھر کے اندر پیدا ہوا اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ سمجھے ایک زمانے میں تقسیم سے پہلے آپ حضرات کے پاکستان کی ایک تحصیل جس کا نام ہے شکر گڑ اس وقت یہ سیال کوٹ یا ناروال کی تحصیل ہے تقسیم پہلے یہ گرداس پر کی تحصیل تھی اب آپ حضرات نے اگر جانا ہو لہور سے آپ نے لہور سے جانا ہو انڈیا میں تو لہور کے راستے سے جو ان کا پہلا بارڈر ہے پہلا بارڈر اس کو کہتے ہیں واگا ہمارے ہاں گاؤں کا نام جہاں سرحد واقع ہے اس گاؤں کا نام ہے واگا یہ چار پانچ اس حد کو کراس کریں تو آگے یہ ہماری سرحد اور چوکی بنی ہوئی آگے ان کی چوکی بنی ہوئی اس کا نام ہے اٹاری یعنی ہماری سرحد کے قریب ہندوستان کا جو گاؤں لگتا ہے اس کا نام ہے اٹاری ہماری طرف سے جو ہمارا گاؤں لگتا ہے اس کا نام ہے واگا درمیان میں صرف وہ پٹی اس کی کیا کہتے ہیں سرحد کی اب آپ دو سمجھیں یہ یوں جائے نہ اٹاری سے واگا سے اٹاری اٹاری سے یوں جائیں یہ امرہ سر آپ دہلی جا رہے ہیں اور اگر اٹاری سے آپ دوست یوں جائیں تو آپ جا رہے ہیں بٹالے کی جانب بیس پچیس بیس پچیس کوس کے فاصلہ پر آگے کادیان ہے یہ آپ حضرات کے واگا سے یہ یہ جو کونہ ہے کیا اس کو کہتے ہیں شمال اور مشرق کا اس کونے میں لہور سے آگے وہ گاؤں ہے جس کا نام ہے کادیان یہاں پر مرزا غلام کادیانی پیدا ہوا سن اٹھارہ سو انتالیس اور چالیس میں اب مجھے یہاں پر آپ دوستوں کے پانچ سات منٹ لینے ہیں توجہ کریں میں نے ایک لفظ بولا کہ مرزا کادیانی پیدا ہوا سن اٹھارہ سو انتالیس یا چالیس میں اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ پیدا ہوتے ہوتے اس نے دو سال لگا دیئے یہ معنی نہیں ان کی کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ انتالیس یا چالیس میں پیدا ہوئے میں نے ان کی عبارت نکل کی اور یہ عبارت ہے خود غلام احمد کادیانی کی لیکن جاگ رہے ہو آج پوری دنیا کی کادیانیت نے آج پوری دنیا کی کادیانیت نے کمر باندلی جھوٹ پر پوری کادیانیت مل کر مرزا غلام کادیانی کے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے در پہ ہوئی اور وہ کہتے ہیں کہ مرزا کادیانی اٹھارہ سو پیتیس میں پیدا ہوا تھا مرزا کادیانی کہتا ہے میں انتالیس تالیس میں پیدا ہوا کادیانی کہتے ہیں نہیں جی آپ پیتیس میں پیدا ہوئے تھے اب آپ دوست سوچیں اس عمر پر کہ کادیانیوں کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی جاگ رہے ہو میں ایک حساس مسئلے کی جانب آپ کی توجہ مفضول کرا رہا ہوں کہ کادیانی کو کیوں یہ ضرورت پیش آئی مرزا غلام محمد کادیانی نے کہ وہ قرارا مرارا بعض بار بار اپنی مختلف کتابوں کے اندر قرارا مرارا لیلن نہارا دن رات صبح شام بار بار بتقرار و اسرار مرز کادیانی نے یہی کہا کہ اللہ تعالی نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم تمہیں اسی سال کی عمر دیں گے کتنی بولتے نہیں ہو مرز کادیانی کی پیشین گوئیوں میں سے ایک پیشین گوئی یہ بھی تھی کہ اللہ تعالی نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ تیری عمر اسی سال ہوگی ایک دو تین چار پانچ چھے سال زیادہ یا چار پانچ چھے سال کم میں پوچھتا ہوں یہ پیشین گوئی ہے یعنی خدا کو بھی پتہ نہیں کہ مرز کو کب مار نا ہے اسی سال یا چار پانچ چھے کم یا چار پانچ زیادہ یہ پیشین گوئی ہے یا موم کا نا کہ جتنا چاہو اس کو کھینٹے چلے جاؤ اس بد نصیب سے میرے بھائیو ابھی میں نے آغاز کیا قادیانیت کا کیس سمجھانے کا آپ دوست سمجھیں پہلے مرحلے پہ کہ قادیانیت کسی کس ایاری کا نام ہے اگر آپ کرتا ہوں قرآن مجید کی نصی کتی ہے کہ اللہ نے جس کے متعلق جو لکھ دیا ایک لمحہ نہ زیادہ ہو سکتا ہے نہ کم یہ قرآن مجید کی نصی کتی اب مرزا قادیانی کہتا ہے کہ خدا نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ تیری عمر اسی سال ہوگی یعنی پانچ سال کم یا پانچ سال زیادہ پانچ سال کم پانچ سال زیادہ کا معنی کہ اس دجال نے اب دیکھی ہے حضور کی صداقت کو assis آپ نے ارشاد برمایا انہو سا یقون فی امتی سلا سون قذابون وفی روایت دجالون کہ میرے بعد جو جوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے وہ دجال اور قذاب ہوں گے آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ یہ دجال اور قذاب یہ مبالغے کے سیغے ہیں ان کی ہر بات کے اندر دجل اور ان کی ہر بات کے اندر کذب ہوگا کوئی ان کی بات کذب بیانی سے دوکھے دہی سے دجل سے خالی نہیں ہوگی کہتے ہیں کہ دریائے دجلہ کو دجلہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ باقی دریاؤں کا پانی نتھر جاتا ہے دجلہ کا پانی وہ اس کی آمیزش مٹی کی پانی کے ساتھ اس طرح جزوے پانی ہو جاتی ہے کہ نتھار نہ چاہو تو بھی وہ پانی نتھر نہیں سکتا یہ دجال کذاب کے سیغے استعمال کیے گئے کہ جیسے اس کی ہر بات کے اندر کذب ہر بات کے اندر دجل اب میں آپ دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ میں نے اس کی پہلی عبارت آپ کے سامنے رکھی کہ میرے ساتھ خدا نے بعدہ کیا کہ تیری عمر اسی سال یا چار پانچ سال کم یا چار پانچ سال زیادہ ایک سانس میں اس نے بارہ سال کا فرق ڈال دیا اسی سے چھ سال کم کریں تو چوہتر بنتے ہیں اسی سے چھ سال زیادہ کریں تو چھاسی بنتے ہیں کیا معنی کہ یہ چوہتر سال سے لے کر چھاسی سال کے عرصہ میں جب بھی مرزا قادیانی مرے تو پیشینگوئی پوری ہو جائے برادران توجہ کریں میں اب یہاں پر ایک بات کہتا ہوں اور اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہتا ہوں آپ میں سے جو دوست تجربہ کرنا چاہیں انشاءاللہ تجربے کے بعد آپ دوست بھی مجھ مشکین کی اس بات میں مشکین کا ساتھ دیں گے کہ مرزا قادیانی جس تحدی کے ساتھ دعویٰ کرتا تھا اس سے کہیں زیادہ اس سے کہیں زیادہ میرے رب کی قدرت کمر کس کے اس کو جھٹا کر دیتی تھی اب اس نے قرارن مرارن لیلن نہارن بعض جگہ سرن جہارن اس نے بار بار اس بات کا اسرار کیا کہ میری عمر اتنی ہوگی حق تعالیٰ شانہو کے کرم کو دیکھیں کہ مرزا قادیانی پیدا ہوا انتالیس یا چالیس میں اٹھارہ سو انتالیس یا چالیس میں مرا ہے مرزا قادیانی انیس سو آٹھ میں چھبیس مئی انیس سو آٹھ کو اب انیس سو آٹھ میں سے نکالے آپ ادرات اٹھارہ سو انتالیس کو یا چالیس کو بڑی مشکل کے ساتھ اٹھ سٹھ یا انتر سال بنتے ہیں چوہتر سال تو درکرار خدا نے ستر کی دہائی تک بھی نہیں پہنچنے دیا میرے بھائیو اب ایک بات عرض کرتا ہوں قرآن مجید کی نصے قطی تو رہی اپنی جگہ علر راست والائل وہ تو ایمان کا حصہ لیکن میں تو اور نیچے اتر کر ایک بات اور عرض کرتا ہوں خدا کسی کے متعلق کہے کہ یہ فلا وقت مرے گا ساری دنیا بچانے جاگ رہے ہو میاں دلائل کے بیان کرنے سے یقین میں اضافہ ہوتا ہے واقعات کے بیان کرنے سے ذہن سازی ہوتی ہے مجھے دونوں کام سر انجام دینے ہیں یہاں پر ایک واقعہ عرض کرتا ہوں ہمارے حضرت مولانا مفکر اسلام مولانا مفتی محمود یہ رحمہ اللہ یہ جنابِ ذلفقار علی بھٹو مرہوم کے ساتھ بھٹو صاحب تھے مفتی صاحب تھے قائدِ حضبِ اختلاف اور جنابِ بھٹو تھے قائدِ ایوان وہ پرائم منسٹر یہ قائدِ حضبِ اختلاف آغا شورش مافی چاہتا ہوں جناب شاہ فیصل مرہوم شہید ہوئے گورنمنٹ کی جانب سے وقت جانا تھا ان کے جنازے میں حضرت مفتی صاحب کو بھی بھٹو صاحب نے کہا کہ آپ ساتھ چلیں تاکہ اپوزیشن اور گورنمنٹ یعنی پوری پاکستان کی قوم کی نمیندگی ہو جائے حضرت مفتی صاحب کے ساتھ جہاز میں بیٹھ گئے جنابِ بھٹو اور انہوں نے حضرت مفتی صاحب باتوں باتوں میں کہا کہ مفتی صاحب آپ نے ہٹلر کی تاریخ پڑھی ہے اب تمہاری جانے بلا کہ بھٹو صاحب نے یہ سوال کیوں کیا میں ارض کیے دیتا ہوں کہ برادران ہٹلر اپنے دشمنوں کو چنچن کر حلاق کرتا تھا بھٹو صاحب کے اپوزیشن مولا مفتی محمود وہ دراصل پیغام دے رہے تھے کہ جس طرح ہٹلر اپنے دشمنوں کے ساتھ کرتا تھا میں بھی میرا بھی مزاج وہی مفتی صاحب پر وہ یرکانوے لگانا چاہتے تھے مروب کرنا چاہتے تھے آگے حضرت مولانا مفتی محمود زیرِ لب مسکرائے اور فرمایا بھٹو صاحب میں نے صرف ہٹلر کی تاریخ کو نہیں پڑھا میں نے اس کے انجام کو بھی پڑھا ہے اور پھر اس کے بعد حضرت مفتی صاحب نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور رکھا بھٹو صاحب کی کلائی پر اور یہ یوں کر کے حضرت مفتی صاحب نے اپنی سیٹ پر پوزیشن بدلی اور آنکھوں میں آنکھیں ملائیں بھٹو صاحب سے میاں تم جن کے وارث ہو میں ان کی بات کر رہا ہوں آج اگر آپ کے میرے طرز عمل میں فرق آ گیا ہے تو کوئی حق حاصل نہیں آپ کو دیوبندی کہلانے کا نہ بزنام کریں ان اپنے اکابر کو حضرت مفتی صاحب نے ایک منتظہ کیے بغیر جناب بھٹو صاحب جو اتنی بڑی رعونت رکھتا تھا اپنے مزاج میں انٹرنیشنل فیم کا آدمی پرائم منسٹر اور ادھر درویش منش آلم دین آنکھوں میں آنکھیں ملائیں اور بھٹو صاحب سے کہا بھٹو صاحب اللہ نے جو رات قبر میں لکھی ہے ساری میری سنگت دوست مل کر بچانا چاہیں وہ رات قبر میں آئے گی مجھے اس سے بچا نہیں سکتے اور جو رات باہر لکھی ہے ساری دنیا کے میرے مخالف سنیں ساری دنیا کے میرے مخالف اکٹھے ہو کر وہ رات میری قبر میں لا دے ایسے نہیں ہوگا جو رات لکھی ہے وہی رات جانا ہی جانا ہے نہ بچانے والے بچا سکتے ہیں نہ لے جانے والے اس سے پہلے وہاں پہنچا سکتے ہیں میرے بھائیوں میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں اللہ آپ میں مجھے مجھ میں بھی یہی اعتماد پیدا فرماتے بڑی بہادری کی بات ہے بڑی بہادری اور جرت کی بات ہے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ قول منقول ہے کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی اس درتی پر ثابت محافظ اس کی اپنی موت ہے کہ اس نے وقت سے پہلے کبھی نہیں آنا میرے بھائیوں خدا کسی کے متعلق کہے کہ یہ مرے گا پھر خدا یہ کہے گا کہ یا یہ یا یہ خدا یا یا نہیں کرتا جب عجل آ جائے جب عجل آ جائے نہ وہ پہلے ہو سکتا ہے نہ پیچھے وقت پہ آئے گا بولو نہ میاں وقت پہ آئے گا اب کیا کیا جائے مرز قادیانی کا کہ یہ بدنصیب ملعون باتیں اپنی طرف سے بناتا ہے منصوب خدا کی طرف کرتا ہے کہ خدا نے مجھے یہ کہا کہ تیری عمر اسی سال ہوگی یا زیادہ یا کم یا چھے سال گدا کہیں کا یہ خدای خدای وعدہ ہے میرے بھائیوں میں خدای وعدے کی بات نہیں کرتا اب مصطفیٰ اشارے کی بات کرتا ہوں آج جنگ ہو رہی ہے وہی بدر کی جاگ رہے ہو اثر کے وقت دشمن پہلے پہنچا اس نے اپنے لئے پسندیدہ جگہ کا انتخاب کر لیا رحمت عالم کے ساتھی رفاقہ حضور علیہ السلام تھے یہ سمیت یہ پہنچے تاخیر سے یہ دوسری جگہ برادران اب شام کا وقت ہوا کسی نے خیمے کڑے کیے کسی نے آگ جلائی کسی نے روٹی پکائی کوئی جانوروں کے پانی لانے کا انتظام کر رہا کوئی جگہ بنا رہا سونے کی سارے اپنے اپنے کاموں میں لگے ادھر رحمت عالم نے سیدنا صدیق اکبر دوسرے رفاقہ سے فرمایا مجھے وہاں لے چلونا جہاں کل جنگ ہونی ہے لے ایک دو صحابہ رحمت عالم کو لیے ہوئے رحمت عالم چلے ہیں میدان کی جانب آپ کے ہاتھ میں لکڑی برادر میری جانب دیکھیں چلتے چلتے رکے ایک جگہ حضور اور اپنے اس عصا مبارک سے یہ یوں کر کے یہ یوں کر کے اپنے عصا مبارک سے یہ نشان لگایا نشان لگایا رحمت عالم نے ایک جگہ پر کہ کل یہاں پر ابو جہل تڑپے گا چار قدم آگے چلے اسی سوٹی سے نشان لگایا کہ یہاں پر اتبا تڑپے گا یہاں اتبا کے ٹکڑے ہوں گے یہاں وہ ابو لہب پھڑکے گا صحابہ اکرام کہتے ہیں دوسرے دن ہوئی جنگ شام کو جب دیکھنے والے چشم فلک نے نظارہ کیا جہاں نبوت نے نشان لگا دیا تھا وہ وہی پہ پھڑکا جہاں حضور نے فرما دیا تھا ایسے بھی نہیں کہ مرے تو ہوں اتبا کی نشان پہ اتبا مر گیا ہو اتبا کے نشان پہ ابو جہل ابو نشان کے ابو جہل کے نشان پہ ابو لہب ایسے بھی نہیں وہی گرا جہاں حضور نے فرمایا تھا اسی نشان پہ آگے پیچھے بھی نہیں ہائے میرے اللہ کبلا نبوت کا وعدہ یوں ہوا کرتا ہے نبی اس وقت تک بولتا نہیں جب تک خدا بلائے نہ جب نبی بول پڑے میرے اللہ نے ذمہ لے رکھا ہے اس بات کا اپنے کہ میں نے اپنے نبی کی بات کو جھوٹا نہیں ہونے دینا مثلا آپ نے فرمایا مغرب ہونے سے پہلے یہ کام ہوگا فلا لشکر آئے گا فلا کافلہ آئے گا مکہ میں مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے کافلے والوں کو کوئی رکاوٹ پڑ گئی نہیں پہنچے میرا رب کہے گا سورج کو رک جاتو نہیں گروب ہو سکتا جب تک کہ کافلہ مکہ میں نہ آجائے نبوت ہے مذاق تو نہیں کہاں یاد آئے مجھے سرسید سرسید کے الٹے پلٹے اقائد تھے آپ دوستوں کو بھی معلوم ہے جانتے بھی ہو مانتے بھی لیکن سرسید سے کسی نے پوچھا کہ مرزے قادیانی کی کہ الہامات کے بارے میں مرزے قادیانی کی کتابوں کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے تو سرسید نے جواب کے اندر کہا کہ مرزے قادیانی کی کتابیں بھی اس کے الہام کی طرح ہیں نہ دین کے کام کے نہ دنیا کے کام کے سرسید نے ایک اور بات بھی کہی جاگ رہے ہو سرسید نے ایک بات اور بھی کہی اس نے کہا اس بدنصیب مرزے قادیانی کو پتا ہی نہیں تھا کہ نبی کیا ہوتا ہے اگر نبوت کے منصب کا اسی کو پتا ہوتا یا کسی قادیانی کو نبوت کے منصب کا پتا ہوتا کبھی وہ نبوت کا دعویٰ نہ کرتا یا یہ بدنصیب اس کو نبی نہ مانتے نبوت کی بلا نبوت مسکرائے تو جنت میں بہار آتی ہے اب میں کیا کروں اب میں کیا کروں کہ کسرت حجوم کی وجہ سے انتخاب کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ میں کس بات کو چھوڑ خدا کہے کسی کے مطالق کہ یہ اس وقت مرے گا اور وہ اس وقت نہ مرے خدا کہے کسی کے مطالق کہ اس کی اتنی عمر ہوگی اور اس کی اتنی عمر نہ ہو میں آپ سے پہنچتا ہوں کیا یہ ممکن ہے بولتے نہیں ہو لیکن کیا کیا جائے سمرقہ کے پوری قادیانیت آج ایک نیا علم القلام ہمیں دینا چاہتی ہے وہ کہتی ہے کہ تسلیم کر لو اس بات کو کہ اللہ کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے میں نے جواب میں کہا اللہ کی بات نہیں وہ تو نبی کی بات بھی غلط نہیں ہوتی تم خدا کی بات کرتے ہو میں تو مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں اور بھائیو مرز قادیانی نے کہا کہ میری عمر اسی سال یا چھاسی یا چوہتر ہوگی مرا پیدا ہوا انتالیس میں چالیس میں مرا سن انیس آٹھ میں چھبیس مئی انیس آٹھ کو شاید شاید پھر اس بات کا تذکرہ آئے نہ آئے ابھی عرض کے دیتا ہوں مرز قادیانی مرا کس شان سے توبہ الامان الامان اور تیری حکمتوں پہ خدا وندہ میرے ماں باپ بھی قربان اس حالت میں مرا موسے قی اور پچھلے راستے سے غلازت لتڑا پتڑا اس حالت میں مرا جس کی یہ حالت ہو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مل کے کہہ دو اللہ کا نبی بولتے نہیں ہو اللہ کا نبی نبوت حبوت انبیاء علیہ السلام کی موت آپ تصور بھی کر سکتے ہیں میں انبیاء کی بات نہیں کرتا انبیاء کی نہ کروں تو کس کی کروں آپ میں امتی اور نبیوں کی موت میں فرق ہے آپ اور میں مرنے کا جب وقت آئے گا فرشتہ آئے گا یہاں رکھا موٹھا نکالی جان یہ جا وہ جا رہے نبی انتقال سے پہلے انہی تخیر دی جاتی ہے کہ اس دنیا میں رہنا چاہتے ہو یہ رب کے حضور چلنا چاہتے ہو یہ ایک اور بات ہے کہ آج تک کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے یہاں رہنا ہے سبھی نے کہا چلتے ہے میرے بھائیو بخاری شریف کی روایت ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے نا ملک الموت حضرت چلیں تیاری کریں اب وہ انسانی شکل میں موسیٰ علیہ السلام سمجھے یہ کون ہے جو مجھے کہتا ہے قریب ہو گیا رب کے حضور کیا ہوا یا اللہ جان لینے کے لئے گیا تا آنکھ دے کے آ گیا ہوں میرے رب نے کمیشن نہیں بٹھایا موسیٰ علیہ السلام کو شوکاز نوٹس نہیں بھیجا موسیٰ علیہ السلام پہ قدغنی لگائی فرشتے کو کہا میں اپنی قدرت سے تیری آنکھ ٹھیک کر دے ہوں پر میں اپنے نبی سے نہیں پوچھ رہا کہ تو نے کیا کیا پھر اس فرشتے کو کہا دوبارہ جاؤ جب جانا سلام کر جانا اجازت مانگ کے جانا ان سے کہنا کہ اللہ پاک پروردگار عالم موسی موسی سال سے پہلے تخییر جاتی ہے لیکن یہ سچے نبی کی بات ہے سچے نبی کے پاس فرشتہ آئے اجازتیں لے کر آتا ہے جوٹھے نبی کے پاس فرشتہ آئے واش روم سے باہر نہیں نکلنے دیتا دیتے رضا دھر رگڑا بچوے تھے ہی ڈبل بیر الخان اوپر سے بھی جاری پیچھ مالیے پھرتے ہے نبوت کو شہاب اکرام کہتے ہیں رحمت عالم ہمارے ساتھ کے ساتھ مسافہ کرتے تھے پندرہ پندرہ دن تک ہمارے ہاتھوں میں نبوت کے ہاتھ کی ملازمت کے ان کی نرمی کے اثرات باقی رہتے تھے وہ کہتے ہیں حضور سے ہم مسافہ کرتے تھے پندرہ پندرہ دن ہمارے ہاتھوں سے حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کی خوشبو نہیں جایا کرتی تھی وہ فرماتے ہیں کہ حضور مجلس سے اٹھ کر گئے کسی کو تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی کہ حضور کس طرح تشریف لے گئے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی گلیوں کی فضائیں خود بتاتی تھی کہ ادھر ادھر سے گزر گئے اور ادھر اس کا یہ عالم اے غلیظ کہیں کا نہ دین کا نہ دنیا کا خسرت دنیا والآخر اس نے کہا تھا کہ مجھے اسی سال کی عمر ملے گی یا چھ ایسی یا چوہتر دجل یہ کیا کہ اتنا فرق ڈال دو کہ اس عرصے میں جب بھی مروں پیشین گوئی پوری ہو جائے میرے رب نے بھی چلو اکل مدد تک پہنج جاتا چوہتر تک ہی پہنج جاتا سوری کا اللہ پاک پرور دگار عالم نے 68 79 میں ٹرنٹنا باندھ کر دیا چل بھئی بچو میرے بھائیو ذرا توجہ کریں پوچھتا ہوں آپ مرزے کی پیشین گوئی سچی ثابت ہوئی یا جوٹی جوٹی اب قادیانی مرزے قادیانی کے مرنے کے بعد در پہے ہوئے اس عمر کے پوری قادیانیت اے ٹو زیڈ من اول ہی الاخر ہی چھوٹے بڑے صحیح سکیم کالے گورے پورے قادیانی جمع ہوئے اس عمر پر کہ کسی طرح مرزے قادیانی کو سچا ثابت کریں وہ گدے کہیں کہ نبوت کے راستوں سے نبوت کے قدموں سے امت سچائی تلاش کرتی آئے یہ امت اکٹی ہو کہ نبی کو سچے ثابت کرنے کے در پہے پیدا ہوا انتالیس میں مرا انیس سو آٹھ میں مشکل کے ساتھ اس کی عمر ہوئی ساری اڑسٹ انتر سال پیشین گوئی پوری نہیں ہوئی سارے قادیانی انہیں مل کر اب یہ فیصلہ کیا کہ مرزے قادیانی کو اس کی وفات کو تو ہم آگے لے جا سکتے نہیں کہ انیس سو آٹھ کی بجائے کہہ دے کہ بارہ میں مرا تھا اس طرح کرتے ہیں کہ اس کی تاریخ پیدائش کو پیچھے لے آتے ہیں اس نے کہا میں انتالیس میں پیدا ہوا انہوں نے کہا نہیں جی پیتیس میں پیدا ہوا کیا 68 میں 6 سال شامل کر لو کسی طرح 74 تک پہنچ جائے تم نے 74 تک کیا پہنچ رب نے 1974 میں ہی ان کو کافر قرار دے دیا بھائی آپ حضرات اوہ میان بیان کو درسگاہ کو درسگاہ میں رہنے دیں اسے جلسہ گانا بنائیں میں درخواست کرتا ہوں کتنے بجے تک سپیرڈ ہوتا ہے آپ کا چلو ہاں ہو گیا ہے دو منٹ اوپر ہو گئے تو سد دسام لازم آجائے گا اے شریف چلو میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں اسی پر اکتفا کرتے ہیں آپ زہر کے بعد بیٹھیں گے انشاء بیٹھیں گے